مرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میڈین یہ ہمارا سٹیٹسٹکس کا سکس لیکچر ہے اور میڈین کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں میڈین بیسیکلی it is ڈیفائن ایز it is ڈیفائن 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 ڈیفائ have been ordered into two equal parts. one part comprising of observations coefficients greater than and the other part is smaller than it. so in simple words we can say thus plus thus the sample median of the n observations of the x1 x2 up to so on x n okay when arranged in order from smallest to to largest is the middle value zero when n is odd when n is odd and and the average of two middle value when n is even. so here we have n number of observations x1 x2 up to so on xn x2 you can from smallest numbers to largest number x2 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 koń x3 x2 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 next اس کے ہم دو cases discuss کرتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا n اگر آپ کے پاس even ہے یا n odd ہے next آپ نے یہ چکنا ہوگا when n by 2 is when n by 2 is not integer ٹھیک ہے تو اس کے case میں جو آپ median find کرتے ہیں تو median find کرنے کا فارمولہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں then median is equal to n plus 1 over 2 ٹھیک ہے یہ median کا فارمولہ ہے when n by 2 is not integer اور اسی طرح when n by 2 is integer تو اس کے case میں median کیا ہوگا ہمارے پاس n by 2 plus 1 یہ ہمارے پاس median ہوگا اب integer اور not integer میں کیا difference ہے let's suppose یہ میرے پاس کوئی number ہے 1 2 3 4 5 یہ سارے کے سارے numbers جو ہیں میرے پاس یہ integers ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس میں یوں لکھوں 5 divided by 2 تو میرے پاس یہ answer کیا آئے گا 2.5 یہ 2.5 آپ کے پاس integer نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس integer کوئی بھی number اگر integer نہ ہو تو اس کے case میں آپ median is فارمولہ سے find کریں گے اور اگر آپ کے پاس وہ integer آ جاتا ہے جیسے 1 1,2,3,4,5 کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے ایک example کر لیتے ہیں جس کے case میں ہم نے اس کا median find کرنا ہے جو کہ ہمیں کیا دیئے ہیں 45 32 37 46 39 36 41 48 and again last میں 36 یہ 9 students کے marks ہیں ہم لوگ انہیں اس کے case میں کیا find کرنا ہے median find کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے solution میں آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس کو arrange کرنا ہے numbers کو smaller number سے larger number میں آپ نے لکھنا ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے 32 and 36 again 36 37 39 41 45 46 48 تو یہ ہمارے پاس 9 students کے marks ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا median find کرنا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں given ہے ہمارے پاس n is n is equal to 9 ٹھیک ہے n ہمارے پاس اگر 9 ہے تو next ہم اس میں کیا کرتے ہیں چونکہ ہم نے median find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں n divided by 2 چیک کرنا ہوگا n 9 ہے تو 9 divided by 2 which is equal to 4.5 which is not integer اب یہ ہمارے پاس integer نہیں ہے تو median ہمارے پاس کیا ہوگا marks obtained by n plus 1 over 2 ٹھیک ہے تو اس میں آپ put کر دیں marks obtained by n ہے 9 9 plus 1 10 divided by 2 تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کونسی position بن رہی ہے marks obtained by 5th position تو اس میں given data میں دیکھیں 5th position کونسی بن دی ہے 1 2 3 4 and 5 تو یہ آپ کے پاس اس کا median ہے 39 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو شروع میں ایک case بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس an odd ہو تو آپ نے اس data کی middle position بتانا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے case میں دیکھیں آپ ان 4 numbers کو skip کر دیں اور ان 4 numbers کو بھی کیا کر دیں skip کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو position بنتی ہے یہ اس کی middle position بنتی ہے تو یہ ہم نے اس formula کو use کر کے بھی بتایا کہ median 39 ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب next ہم اس کے example کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہم نے median find کیا ہے یہ basically ungrouped data کے لیے کیا ہے یہ ہم نے ungrouped data کے لیے ہم نے اس کا median point کیا ہے ٹھیک ہے next ہم اس میں group data کے لیے اس کی ایک example کر لیتے ہیں 3.13 example ہے ہمارے پاس اس میں ہمیں marks دیئے ہیں ٹھیک ہے اور 7 number of students mention number of students ٹھیک ہے اب marks ہمیں classes کی form میں دیا ہوئے جیسے first class 32 39 ٹھیک ہے and second class ہے 42 49 ٹھیک ہے next class ہے ہمارے پاس 52 59 ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس 62 69 ٹھیک again ہمارے پاس 72 79 and 82 89 last class ہمارے پاس 92 99 ٹھیک ہے اور number of students جو ہمیں mention first class کے لیے وہ 8 ہیں second class میں number of students 87 دیئے وے ہمیں and third class میں number of students 190 دیئے وے fourth class میں number of students 304 دیئے وے اور اسی طرح next class میں 211 and again 85 and last class کے لیے number of students ہمیں کتنے دیئے ہیں 20 یہ number of students یہاں پر کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں frequency کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے اگر frequency کا میں sum find کروں sum of the frequencies تو ان تمام numbers کو sum up کریں تو یہاں آپ کے پاس جو answer آتا ہے 905 ٹھیک ہے اب group data کے لیے median کا فارمولہ ہمیں پتا ہونا چاہئے تو group data کے لیے جب میڈین فائن کرتے ہیں تو میڈین which is equal to یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کا بتا دیتا ہوں میڈین is equal to L plus H over F N over 2 minus C یہاں پر L کیا ہے H over F N اور C ہم ان terms کو ڈیٹیل سے ڈس کس کر لیتے L basically is the lower class boundary L is the lower class boundary of the median ڈیٹیل H is the class width ڈیٹیل and F is the frequency of the model class frequency of the median frequency of the model class ڈیٹیل N is the sum of frequency N basically frequency is sum ko represent kertai yahan par which is equal to N model class basically ہمارے paas kون c is and frequency is cumulative frequency it means you have to median find for two columns and you two columns which you will two columns you will have to class boundaries and one one to you here we will make this باؤنڈری ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کامولیٹیف فریکوینسی اس کو میں c.f لکھ رہتا ہوں اب کلاس باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں کلاس باؤنڈریز جو بیسکلی آپ کو given marks دیئے ہیں اس میں آپ کے پاس دو limits ہیں ایک ہمارے پاس lower limit ہے اور ایک ہمارے پاس upper limit ہے تو کلاس باؤنڈریز ہم کیسے نکالتے ہیں lower limit میں آپ .5 minus کرتے ہیں اور upper limit میں آپ .5 کیا کر دیتے ہیں پلس کرتے ہیں تو جب 30 میں میں .5 minus کروں گا تو یہ this will become 29.5 اور similarly 39 میں آپ .5 پلس کرتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا آپ کے پاس 39.5 یہ پہلی کلاس ہو گئی similarly 40 میں .5 minus کریں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 39.5 and 40 9.5 next کلاس ہے جی ہمارے پاس 40 9.5 and 50 9.5 ٹھیک ہے next کلاس ہے 50 9.5 and 60 9.5 next کلاس میں آپ لکھیں گے 60 9.5 and 70 9.5 and next next frequency frequency کو آپ نے same as it is یہاں پر لکھ دینا ہے cumulative frequency 8 is equal to 8 ٹھیک ہے again ٹھیک ہے اب 800 میں آپ 85 add کریں تو this will become 8.8.5 ٹھیک ہے اور 8.8.5 میں آپ 20 add کریں اگر تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 9.0.5 یہ آپ کے پاس cumulative frequencies بھی آ گئیں ٹھیک ہے اب یہاں پر again میں median کا فارمولہ لکھ دیتا ہوں median ہمارے پاس ہے median is equal to L plus H over F N over 2 minus C اب سب سے پہلے ہم نے یہاں سے model class find کرنی ہے اب وہ ہم کیسے find کریں کہ وہ اس N by 2 پر depend کرتی ہے N over 2 N is the sum of the frequencies وہ ہے 9.0.5 اس کو آپ 2 پر divide کریں تو یہ آپ کے پاس almost answer آ جاتا ہے 452 .5 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے cumulative frequencies میں دیکھنا ہوگا کہ 452.5 کون سی class میں آتا ہے 8 میں نہیں آتا 95 میں بھی نہیں آتا 285 میں بھی نہیں آتا 5 89 it means اس class میں آپ کے پاس 452.5 آتا ہے تو آپ کیا کریں گے simply اس کو آپ mark کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو frequency ملے گی یہ آپ کے پاس 304 ہے basically frequency of the model class ہے clear اور class boundaries کے case میں 59.5 جو ہے ہمارے پاس lower class boundary ہے ٹھیک اور next ہمارے پاس c کیا ہوگا c اس کی preceding value ہوگی 589 سے preceding value یہ آپ کے پاس cumulative frequency ہمیشہ آپ نے یہ لینی ہوگی 285 آپ اس فارمولہ میں put کریں values l is 59.5 plus h is h کیا ہوگا h آپ کے پاس ان classes کی width ہوتی ہے 39 minus 30 اگر ہم کریں تو ہمارے پاس h is class 10 divided by f is 3 0 4 n by 2 ہم نے نکال ہے 452 point 5 minus where c is 285 ٹھیک ہے تو اس کو ہم اگر solve کریں تو ہمارے پاس median کیا آ جاتا ہے 59.5 plus 10 over 305 452 point 5 اگر میں minus کر دوں تو یہ میرے پاس basically جو answer آ جائے گا اس کو آپ direct اس کو simplify کرنے کے بعد اس کا answer لکھتے ہیں یہاں پر median is equal to آپ کیا کریں گے 452 point 5 میں سے 285 کو minus کریں ٹھیک ہے then جو اس کا result ہے اس کو 10 سے multiply کریں 304 پر divide کریں اور 59.5 میں آپ کیا کر دیں گے پلس کریں گے یہ basically 59.5 plus اس کو سارے کو simplify کرنے کے بعد جو آپ کے پاس answer آئے گا وہ basically آ جائے گا 5.5 تو totally مل کر یہ بن جائے گا 65 تو یہ آپ کے پاس required کیا ہے median ہے ہم نے اس lecture میں کیا کرنا تھا ہم نے group data کی help سے اس کا median find کرنا تھا تو انشاءاللہ next lecture میں ہم اس chapter کا last topic discuss کریں گے وہ ہمارے پاس mode ہے